اربوڈ ڈالرز کی ان کی پراپٹیز باہر پڑی ہیں تیس سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں ہدایوہ پیپر ملک جب پہلی دفعہ سامنے آئی تھی تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح یہ شریف خاندان جن کا فرنٹ میں تھا عساق دار جس نے دوہزار پچیس اپریل میں دوہزار پچیس اپریل میں ایک سو چونسٹھ کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے لکھوایا تھا اور ایک سو چونسٹھ کا بیان وہ ہوتا ہے جب میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے اپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں جی میں یہ خود کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت نواز شریف چھوڑ کے ملک باہر چلا گئے تھے سعودی ریبیا اور اس میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ شریف خاندان کا پیسہ اس ملک چوری کا پیسہ اس ملک سے لانڈرنگ کر کے یعنی غیر قانونی طور پر باہر بھیجتا تھا اور پھر کیسے ادھر وہاں ایک کوئی قاضی فیملی تھی ان کا نام بھی بینک اکاؤنٹس بتائے اور وہ پھر کیسے اس پیسے کو واپس پاکستان رمیٹنسز کے نام پر بھیجتے تھے اور وہ پھر شریف خاندان میں چلا جاتا تھا تو یہ تو پیسہ جو پاکستان آ جاتا تھا جو پیسہ پاکستان نہیں آتا تھا اس سے پھر بڑے بڑے میفیر میں اپارٹمنٹس بھی لیے گئے پھر ہائٹ پارک میں بھی لیا گئے پھر آف شور اکاؤنٹس بھی بنائے گئے تو یہ آج سے تیس سال پہلے سے گیم چل رہی ہے اور اس ملک کا پیسہ چوری کیا ہنڈیے والے سے باہر بھیجا جس پیسے کی ضرورت پڑی وہ پاکستان مگوا لیا جتنا شباز شریف نے ٹی ٹی کر کے پاکستان پیسہ جو ضرورت پڑتی تھی کیونکہ کوئی گھر خریدنا ہے کوئی کچھ کرنا ہے وہ واپس آ جاتا تھا باقی پیسہ ان کا باہر رہتا تھا اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو تو فائدہ ہے اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جتا پاکستان جا رہا ہے فکر آپ سب کو ہماری طرح کے لوگوں جن کا کوئی باہر ملک سے انہوں نے میں نے جس نے تیس سال ملک سے باہر کمائی کی تھی اور جو اسی کمائی سے فلیٹ بھی لیا تھا جو سب کچھ بھیج کے آج اپنے ملک میں پیسہ جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ان کے لیے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اگر ملک کے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا یہ سارے ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یہ ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کوئی باہر سے انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی جو ہمارے اپنے پاکستانی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں اپنے ڈالروں کو روپے میں کنورٹ کریں گے جب روپے گرتا جا رہا اور ان کو خوف ہے کہ آگے اور گرے گا تو کسی نے اپنے ڈالر وہ ڈالروں میں پیسہ رکھے وہ کیوں کارخانے لگائیں کوئی کیوں پراپٹیز پاکستان ملے تو اس کے بہت دور دور کے اثرات پڑھیں گے منفی اثرات ہمارے ملک پر پڑھیں گے تو لہٰذا میں اپنی پاکستانی قوم کے لیے آج یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حالات ہیں ہماری ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ عداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم یہ پہلے دیکھ لیں کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا دوزار اٹھارہ کو تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بیس ارب ڈالر کا کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کو آگاہ بھی کروں اس کی تربیت بھی کروں اس کو اس آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کو آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول جو تیل ہے جو اصل وجہ ہے کہ ہمارے جو خرچہ ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے جو ہم باہر سے خریدتے ہیں وہاں تیل پٹرولیم پروڈکٹ تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں جب ہماری بار یہ آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت یہ جو کرونا سے کہ جب کرونا کے وجہ سے سپلائی شاٹیجز ہوئے تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ ایک سو تین ڈالر سے تیل گیا ایک سو پندرہ بیس ڈالر تک بھی پہنچا تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس پڑ جاتی ہیں امپورٹس پڑتی ہیں ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں ڈالر کم ہو جاتے ہیں ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپائے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزروز پریشر پڑتا ہے تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے یہ جو ہمیں انہوں نے ریجیم چینج پہ کیا تھا تو اس وقت پاکستان کی دوزار بائیس میں دوزار اکیس میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ پانچ اشاریہ سات فیصد تھا اور جو ہمارا دوزار بائیس تھا چوتھا سال تھا اس میں چھے فیصد تھا پانچ اشاریہ سات اور چھے فیصد پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروت ہو یا دولت میں اضافہ ہوا یہ مارشل لاز میں ہوا تھا قیوب خان کے زمانے میں یا یہ جنرل زیا کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی دو دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کول وار کے دوران جب ایوب خان کا دور تھا صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروت ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کہ باوجود اس نے پانچ اشاریات سات اپنے تیسرے اور چھے چھے اشاریات پہ ہماری اکانومی گروہ کی اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں دو سال کرونا آیا تھا جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا ہندوستان کے حالات دیکھیں ان کی مرفی میں چل گئی تھی گروت ریٹ ایران کا دیکھیں جو ہماری نیبرز کی بات کر رہا ہے دنیا میں اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کے کرونا تھی اور اس کے اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے کنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ تین ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو منیج کیا اور اس کی اس کا اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی اپنے غربت بچا لی اپنے روزگار بچایا لوگوں کا اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی اور ہم نے یہ پانچ اشاریہ سات اور چھے فیصد بگروہ کیا ہماری ریکارڈ رمیٹنسز تھی بیرونے ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا اکتیس ارب ڈالر کی انہوں نے رمیٹنسز بھیجی جو ریکارڈ تھا نون لیگ کی دور میں انیس اشاریہ چھے فیصد رمیٹنسز تھی ہم نے ادھر سے لے کے گئے سارے تین سال میں بتیس ارب ڈالر پہ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم اس کے باوجود کے تیل کی قیمتیں ریکارڈ کی پرائیس پہ تھی ساری چیزیں بہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے سپلائی شورٹیجز کی وجہ سے اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ ریکارڈ بیرونی ڈیفیسٹ وہ چار فیصد تھا نون لیگ چھوڑ کے گئے تھی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھی ہماری گندم ستائیس اشاریہ پانچ ملین ٹن ہماری گندم تھی جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں ہماری جو چاول تھا وہ ناؤ اشاریہ تین ملین ٹن تھا جو ریکارڈ تھا ہمارا جو مکہی تھی وہ ناؤ اشاریہ چھے ملین ٹن تھی وہ ریکارڈ تھی اور ہماری آخری سال میں جو جو گنہ تھا وہ اٹھا وہ وہ تقریباً نوے نوے ملین ٹن تھا جو کہ ریکارڈ تھا جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی اب یہ سمجھے انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پار جنریشن کے نون لیگ نے اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدے یا نہ خریدے ہمیں کپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے یعنی یہ ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا انہوں نے جو سیٹ اپ کیے اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے جس کو کپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیئے کپیسٹی اتنے زیادہ کر دیئے ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا بھی ان کو دے رہے تھے تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کمز کم ہمارے پاس آمدہ نہیں آئے وہ ان کو پیسے دینے کی تو انہوں نے اسی ملین یونٹس ان کے دور میں تھے ہم اس کو لے کے گئے ایک سو سولہ ملین یونٹس پہ اپنے دور میں بلین بلین ڈالر بلین یونٹس میں مطلب ارب یونٹس ایک سو سولہ ارب یونٹس میں انہوں نے کوئی اپنی دور میں ڈیم نہیں بنائی ہم نے چھے ڈیمز کا شروع کیا جس پہ دو بڑی ڈیمز تھی یہ پچاس سال کے بعد ہم نے شروع کیا ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا جو کہ جو دنیا اک نالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشیوز کے پر میگزین آتی ہے جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بیس طرح کی لوگوں کے لیے عوام کے لیے ہیلتھ انشورس نہیں تھی جو ہم لے کے آیا ہے ہمارا جو احساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی انہوں نے سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے جو ہمارا احساس پروگرام تھا اور ہماری جو بلینٹری سنامی تھی جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونیورسٹی نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی کی فائٹ کے اگینسٹ اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے اس کا مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا یہ جب میں آپ کو اداد و شمار دے رہا ہوں یہ پاکستان کی جو ایکنومک سرویہ پاکستان ہے اس میں یہ شائع ہوئے ہوئے اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کی ہے یہ ہمارے دور کی ایکنومک سرویہ میں نے شائع نہیں ہوئے تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اداد و شمار یہ یہ ہمارے ہر سال کی جو ایکنومک سرویہ نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں اب دیکھیں ہوا کیا ووٹ آف نو کانفرنس آگئی جس تن ووٹ آف نو کانفرنس آئی تو ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا آج اوپن مارکٹ کے اندر دھائی سو روپے کا ڈالر نہیں مل رہا آج افیشل ریٹہ دو سو چوبیس روپے ڈالر کی دھائی سو روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا جو بڑی امپورٹن چیز آپ کے لیے سمجھیں ہیں ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے جب آپ کی انڈسٹری بڑھے انڈسٹری بڑھتی ہے روزگار ملتا ہے آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ویلت کریشن ہوتی ہے ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا ستائیس فیصد پاکستان کی ملک کی اضافہ ہوتی ہے اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح روائی ہوئی اور انڈسٹری روائی ہونا آسان کام نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے تو وہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ فیکٹری مشینری بنانے پڑتی ہے ایمپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے آپ اگر آج فیصلہ کریں فائدہ کریں کسانوں کا تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتا کام ہے ہمیں دھائی سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی فیصلہ باد کے اندر جو فیکٹریان تھی ٹیکسٹائل کی انہوں ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے اور بیروزگاری تھی ہمارے جو یہ مارس کیا میں بات کر رہا ہوں ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصلہ باد میں باہر سے لوگوں کو مزدوروں کو مگوانا پڑتا تھا ریکارڈ ہماری جو یہ ستائیس اشاریہ سات پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی جو آج صفر اشاریہ چار فیصد پہ پہنچ چکی ہے ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے یہ اکٹوبر کی فگرز ہیں سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا کہ جی مہنگائی مار چاہ گئی عمران خان نے مہنگائی کر دی قتل کر دیا لوگوں کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں سناٹا چھایا ہوئے وہاں بول نہیں رہے وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں اس کے اوپر شور مچ کیا ہے میری ذاتی گھڑی ہے میں اسے بیچوں میں جو مرزی کروں اسے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو ماشی قتل ہو رہا ہے ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سابنے چھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے کتنی تکلیف ہے چن چن کے آج کیوں نہیں جا رہے آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی تو انفلیشن تھی بارہ اشاریہ پانچ فیصد اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں میں کمپیٹر آنگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے چوبیس فیصد کے اوپر دگنی ہیں آج مہنگائی اس دور کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں کتنے ہیں لوگ یہ کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جتنا جگائے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے آج دگنی مہنگائی ہے اور کونسی قیامت آگئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے ہم کیوں پھسے ہوئے تھے امپورٹن مہنگائی تھی دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی ٹروڈا کی وجہ سے سپلائی شورٹیجز تھے تو آج آج انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے اسی ڈالر سے بھی نیچے آگئی ہے آج ستر اور اسی ڈالر کے بیچ میں قیمت ہے ہمارے دور میں ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندران ڈالر تک تیل کی قیمت تھی جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا اور آج یہی لوگ جبکہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسوانوں پہ ہے آج سناٹا ہے آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ ڈیٹھ سو روپے لیٹر پہ تھا آج کوئی دو سو چونتیس روپے پہ ایک ہے دو سو چوبیس پہ ایک ہے دو سو چھتیس پہ ڈیزل ہے تو آج کیوں نہیں جب ڈالر نیچے جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پٹرول اور ڈیزل کے اسوانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو فیٹ کرتی ہے پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان تیس سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اسے پہلے ملٹری ڈیٹیٹرز تھے ساٹھ کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے نون لیگ کے پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹس زیرو بڑی ہیں پانچ سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑی تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی مجھے آج تک یہ نہیں سمجھائی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا کیسے ایشیا ٹائگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیریس میں بنا دیں گے جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا چائنہ چائنہ جو آج ایک ایک ایکنومک سوپر پاور ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس آج ان کی پتہ نہیں دوزار ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں ہماری آج ایکسپورٹس جب ہمیں ملا تھا پاکستان چوبیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی بائیس کور پاکستانیوں کی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے تیتی سرب ڈالر پہ کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے کیونکہ کرونا تھا کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی دو سال تو چائنہ بند رہا ہے تو اس کے باوجود ہم تیتی سرب ڈالر تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم لیتے تو وہ اٹھتی سادر ارب ڈالر پہ پہنچ جانی تھی وہ اب ہر ہر مہینے اٹھارہ فیصد ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کہ وہ نیچے آ رہا ہے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جو ہمارا جو جو اوورسیز پاکستانیز پیسے بھیجتے ہیں ایک تو ان کو اعتماد انہی ہے اس حکومت پہ دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل ایکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ کام ہونے شروع ہو گئے ہیں پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دی اوورسیز پاکستانی نے اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے افیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکٹ ریٹ میں تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے کرزوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے اگر ہم ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑے ہیں ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی اور پھر ہماری کوشش یہ تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو پجتر فیصد ہم نے بڑھائی تھی جو فیچر ٹیکنالوجی کا ہے اور اس کے علاوہ جو انویسپنٹ لے کے آنی تھی جو ہم نے سپیشل اکنومک زونز بنائے ہوئے تھے جدر سے ہم نے انویسپنٹ لے کے آنی تھی اور چائنہ سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی تو جو ہم نے ان سے اپنی سپیشل اکنومک زونز میں انویسپنٹ کروانی تھی اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی تو اب نا انویسپنٹ آ رہی ہے ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں رمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں کرزے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تو کس نے کس نے ادا کر رہی ہے آج جدر پاکستان کھڑا ہے ہم آپ یہ کیسے کس نے ادا کریں گے اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے اور کیوں ان کو نہیں فکر میں سب سے پوچھتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہے ہیں میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئے کی پاکستان کی تاریخ میں کسی پولٹیکل پارٹی کی نہیں تھی چاروں صوبہ میں یہ پارٹی پھیلی ہوئی باقی تو دو پارٹیز رہی گئی ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیز صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہوں ہم نے جیتا ہے تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی اس ملک کا جو معاشی حرم بران ہے وہ بڑھتا جائے گا اور وہ کیوں بڑھے گا کیونکہ جب تک ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی سیاسی طور پہ ملک میں استقام نہیں آتا تو معاشی طور پہ تو استقام آئی نہیں سکتا ساری دنیا کی کومن سینس ہے کہ معاشی تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے جب استقام ہوتا ہے میں اگر آج بزنس پہنوں میں آج ایک انویسٹر ہوں میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ چار پانچ سال کی حکومت چل رہی ہے اور میرے آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو دو تین سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا مجھے جب یہ ہی نہیں پتا کہ چھے بینے میں کیا ہوگا اور اگلے آٹھ بینے میں کیا ہوگا کون پیسہ لگانے لگا ہے اوپر سے پاکستان کی جس طرح میں نے کہا جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے جب پاکستان کے رسک ڈیفارٹ پہتری سو فیزت پہنچ چکی ہے تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا نہ کسی کمیرشل بینک نے پیسہ دینا ہے نہ کسی انویسٹر دے آ رہا ہے تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ مائپ ہی نہیں ہے ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے کوشش بڑی سیدھی ہے کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل لی سکتے ہیں چھتیس جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے انتیس پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی ان کے ساتھ پورا جو اس ملکی الیکشن کمیشن ہے جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی ہمیں کہا گیا تھا نا جی سیلیکٹڈ ہے تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سیلیکٹڈ ہے جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤزز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے اس کے باوجود پجتر فیصد بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے ہیں نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا الیکشن نہیں کروائے گا کیونکہ اسے پتا الیکشن میں ریزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اسے بھی آگے جانا چاہتے ہیں تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا طریقہ انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا ملک کا نقصان ہو رہا ہے ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے مجھے چھوڑیں باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں یہ جو موڈیز اور فچ جو کہ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بلکل نیچے گر چکی ہے جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے جو ہمارا جو ساری جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی جو آج سو فیصد پہ پہنچ چکی ہے تو وہ تو ہمارے نہیں ہیں اس کا مطلب سارے چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن آپ یہ کیا کوشش کر رہے ہیں میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ان کی کوشش کیا ہے ان کی نمبر ون کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم مجھے بڑے افسوس سے کہہ رہا پڑتا ہے کہ ان کو این ارو ٹو دیا گیا اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو این ارو ٹو دیا این ارو ون جنرل مشرف نے دیا این ارو ٹو ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں سوائی شباز شریف کے کیسز جو ایف آئی کا کیس تھا اور جو وہ ٹی ٹی کا کیس چوبیس حرب کے جو اس خاندان پر کیسز تھے باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے سارے کیسز باری باری معاف ہو رہے ہیں انہوں نے این ارو ٹو اپنے آپ کو این ارو ٹو جو کہ اسیملی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیپ میں ترمیم کی ہے اب یہ سب بچ جائیں گے اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا ملک کا پھر سے میں آپ کو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز معاف کروائیں گے ایک ایک کر کے ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈار آیا وہ ڈرائی کلین ہو گیا اس کے بعد اب یہ رانہ سناؤلہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا اور پھر اب سلمان شباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں جو کہ مفرور تھا کس چیز پہ مفرور تھا کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا یہ ڈائریکٹلی اس کا سی او یا ڈائریکٹر تھا سولہ عرب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹیبیوٹ ہوا کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائیکلین ہوگا چار گواہ مر چکے ہیں جیسے ان کی حکومت آئی چار گواہ اس کیس میں مقصود چپراسی والے کیس میں مر چکے ہیں مقصود چپراسی بھی بچارہ مر چکا ہے ڈاکٹر رزوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیکیٹر تھے تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اس لیے وہ واپس آ گیا ہے اور جو ٹی ٹی کے کیس ہیں جو انہوں نے فالود والا اور وغیرہ کے نام نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربو روپیہ ان کے نام پہ پاکستان مگوایا وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائیکلین ہو جائے گی کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے ایف آئی آئی کا انہوں نے اپنا دونوں آدارے تباہ کر دی ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور باقی ان دو اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیسز ڈھونڈو کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اپنا انہوں نے ایک بددیانتدار الیکشن کمیشنر بٹھایا ہوا ہے کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی دھائی سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے ہم آٹھ تفاہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف انہوں نے اوورٹرن کر دیا اس کے فیصلے رد کر دی ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں ہم نے اس کو پر کیسز کیے ہوئے ہیں ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے پر کیسز پر کیسز کیے جا رہے ہیں اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر رہے اور ہماری پارٹی کو نقصان پچھائے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آزم سواتی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لوز میں ایسے حالات نہیں دیکھیں جو آزم سواتی سے ہو رہا ہے آزم سواتی کا قصور کیا تھا اس نے ایک ٹویٹ کی جس نے جنرل باجوہ کو کہا کہ اس نے این آر او ٹو دیا پاکستان میں یہ سارا پاکستان کو پتا ہے کہ اس نے این آر او ٹو دیا لیکن اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ او ویو نہیں دے سکتا بھی آپ کہہ دیں نہیں دیا لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کو اوپر ظلم تشدد کرو اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کسیٹ بھیجو اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو کوئی تیس کیسز کر دو اس جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوٹا بھیجا جائے اس انحالات کے اندر پھر اس کو آپ سندھ پوچا دی ہے اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے ایک دم سیڈیو کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا ہے کونسی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے یہ ظلم کا نظام ہے اس کی انتہا ہے اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علیو کا کال سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا خانصب یہ بتایا ہے ایک 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 کر کے خانصب یہ رہنمائی فرمائیں کہ پیڈی ایم جو ہے وہ آپ کی اسمیلیاں تحلیل کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے نہ تو مذاقرات کی میز پر بیٹھنے کی تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور دو دوسری سبائی اسمیلیاں تحلیل کرنے کی طرف تاری ہے تو ایسے میں کیا آپ اپنی اسمیلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے یا جو آپ نے ایک ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مذاقرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے دیکھیں آپ نے یہ بات کیا کہ آپ کی الیکشن تحلیل سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں خانصب اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا کیا آپ کوئی اگریسیو موٹ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پھلکا ہلکی مستیو کانسیچوینسیز کے اندر احتجاج کر رہے ہیں یہ جاری رکھیں یا کوئی بڑی قوار دینے جا رہے ہیں آپ آگے دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے اور کیوں مجھے شک نہیں تھا کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرے میں یہ کراپ لوگ ہیں ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی میند سے جو انہوں نے سات مینے میں اپنے کیسز ختم کی ہیں یہ پھر نہ ریوائی ہو جائیں ان کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے ان کا انٹرسٹ ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشنز نہیں ماننا میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچے یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے اور اگر یہ ملک خدانہ خاصتہ جس طرف تیزی سے جا رہا ہے جو دنیا کہہ رہی ہے اب کے ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے اگر یہ ادھر چلا گیا اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یا چائنہ بیل آؤٹ کر دے گی اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک ایفیکٹ ہوگا ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ایفیکٹ ہوگا سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے لہٰذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے ہیں اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے جب میری تیاری ہوگی میں نے آپ کو کہا دیسیمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پر میں چلوں گا میں یہ اسیملی سے نکل جاؤں سب یہ بتائیے کہ آزم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے بلوچیتر میں ہوتا ہے پھر ابو خاکستین میں لے گئے ہیں شباز کے خلاف مقدمہ درج ہوئے اس باہر تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا جہاں پر پی ڈی آئی اور کافلی کی مشترکہ حکومت ہے ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا چودی پرویز ہے اس میں انوالف ہیں یا کوئی اور طاقت انوالف ہے کون اس میں یہ مقدمہ درج کرتے ہیں دیکھیں میں اس میں چیک کروں گا کہ یہ یہ جو شباز گل کے اوپر مقدمہ ہوا اس کے پیچھے کون ہے اس پیٹ کرتے تھے اس ان میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے عرشد شریف کے ساتھ ساتھ کی تھی انہوں نے اور جب موسیقا 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 اگر صرف ملٹری سیکیورٹی بچاتی تو سوویٹ یونین کو بچا لینا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کی ان کی ملکی ٹوٹ گیا تو یہ نے اپنے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بڑا مثال دی ہوئی ہے اس کی لہٰذا اس وقت بڑا ضروری ہے میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں وہ نئے سیٹ اپ سے کہ جب آپ کی ملک نیچے جا رہا ہے اور سب کو نظر آ رہے ہیں نیچے جا رہا ہے کسی معاشی معاشیت کے ایکسپٹ سے آج پوچھ لیں وہ سارے یہی کہیں گے کہ آگے ہم بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح میں آپ کو واضح کر دوں ہم موقف مختلف ہوتا ہے ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگر جانا چاہیے یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اگر نون لیگ یعنی اگر کیر ٹیکر آگئی اور کیر ٹیکر دیسائیڈ کیا الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر آئی جی اپنا رکھے تو انہوں نے ہمارے پر پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسیمبلی توڑنا ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کے پر اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا پہلا سوال تھا الیکشن کمیشن اگر ناہل کرتا ہے الیکشن کمیشن مجھے ناہل کرتا ہے اپنا اور پاکستان میں زلز کمائے گا وہ اور زلی لوگا پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بددیانت دار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہر فیصلہ اس کا ہمارے بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جیالہ نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے ان کو سب کو ایک باشعور قوم ہے وہ بیسی الیکشن جتا دیں گے یعنی اگر میں نے الیکشن چلے مجھے ناہل کر دیا کیا ہوگا پہلے تو الیکشن کمیشن ناہل کاری نہیں سکتی اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں ہے اتھارٹی نہیں ہے اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی اگر میں نہ بھی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی خاصل جی بتائی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مائشت ملک کی سلامتی کی پسٹ لائی ہوگی ہے اگر خدا نگرے پاکستان کی پاڑ کرتا ہے تو ہمارے ایکمی احساس سے جاتے ہیں وہ کتنے کم دو بائی ہو سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی فرس جون کو میرے اوپر انہوں نے کہا جی اور ابھی بھی سمی ابراہیم کا انٹریوی ہے فرس جون کا انہوں نے کہا جی عمران خان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے میں ایک لیڈر ہوں میں اپنے ملک کو کیوں نہ آگاہ کروں کہ یہ جب چور اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے خالات کی دو بیٹھ گئے ہیں موسیقا 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 گیا ہندوستان بھی مر سے آگے نکل گیا ان کے دور میں تو انہوں نے اب کیا کرنا ہے یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب پہلا موقع ملا انہوں نے ملک چھوڑ کے پھر باہر بھاگ جانا ہے خانچا آپ کو پنجاب اور کیپی کے اسمبلی ہوں گی یا نہیں ہوں گی میں آپ کو دیسیمبر کے کہہ آپ کو دیسیمبر تک ہو جائے کا پتہ ہے خانچا آپ کو بار بار ایک بار ناس قویشن مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج جو ہے یا اسٹیبرشمنٹ وہ معاملات کو بیچ میں داخل ہو مداخلت کرے چیزوں کو سیدھا کرے تو سر یہ آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے آئین میں گنجائش تھی کہ آپ منڈی لگائیں سندھ ہاؤس کے اندر اور بیس بیس کورڑ روپیہ دے کے لوگوں کو خرید کے چینج کریں کیا آئین میں اس کی گنجائش تھی کہ کھلے عام آپ چوری کے پیسے سے چوروں کو خرید رہے ہیں اپنے لوگوں کو خرید رہے ہیں لوٹا بنا رہے ہیں کبھی سنا یہ برطانیہ کے اندر ہوا ہو یا کینیڈا میں ہوا ہو یا اسٹریلیا میں جہاں پارلیمنٹی ڈیموکرسی ہے وہ آئین میں کہاں گنجائش ہے یہ تو آئین کے اندر کیا گنجائش ہے اہاں این آر او ٹو کی مجھے بتائیں پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے پیسہ گورنمنٹ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے این آر او ان کو کیسے مل گیا کہیں دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کوئی دنیا کا ایک ملک ہے جس کے اندر چوروں کو این آر او مل جائے مجھے ایک بتائیں برطانیہ میں بتائیں کبھی کسی کو این آر او ملائے کبھی آسٹریلیا میں ملائے کسی محضب معاشرے میں ملائے تو آئین تو ان کو تب سوٹ کرتا ہے کہ جب آکے جب آپ ان کی ان کو فائدہ ہو تو آئین کو یاد آجاتا ہے باقی تو آئین کی انہوں نے ہمیشہ دھجیاں اڑا گیا تینکی